اگنی پتھ یوچنا کو ریکر خوب بوال ہوا اور خاص کر بیہار راجے میں یہ دیکھا گیا کہ وہاں پر بیروت پردیشن ہنسک ہوئے لیکن اب بی جے پی تو خاص کر اس پورے معاملے پر بچاو کی مدرہ میں لیکن اینس اے عجید دوبال بھی بہت کچھ کہہ رہے ہیں آئیے سیدھا آپ کو سنوا لیتے ہیں کہ سارے جو انوائرنمنٹ ہے بھارت بھارت کے چاروں طرف سارے سلزار کے اندر میں وہ بدل رہا ہے دوسرا اس کو پریپیکش میں دیکھنے کی ضرورت ہے there is a need to look at it in a perspective یہ اگنی پتھ اپنے میں کوئی یوجنا نہیں ہے یہ اگنی پتھ اپنے میں کوئی stand-alone silo نہیں ہے پردھان منٹری نریندر مہدی جی جب سپتہ میں آئے دو ہزار چودہ میں تو ان کی سب سے بڑی پراتھمکتہ one of his prime priority was how to make India secure and strong and that required many avenues that required many steps multitude of them broadly speaking they come under the four heads it requires equipment it requires change in systems and structures it requires change in technology it requires change in manpower policies اندر میں دیکھے ہیں تو سٹرکچنل اور سسٹیمٹی چینجز بہت سارے ہوئے ہیں مال یہ جائے کہ سیڈیس کا وہ تھا پچھلے بائیس پچیس سال سے پڑھا ہوا تھا یہ ڈیمانڈ تھی گروپ اپنیسٹر کے ریکمنڈیشن تھی لیکن راجتی کی چھا شکتی نہ ہونے کے کاراڑ یہ implement نہیں ہوئی ہمارے یہاں سائیبر تھریٹ پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے ڈیفنس سائیبر ایجنسی کا نرمان ایک سٹرکچنل اور سسٹیمک چیز تھا ڈیفنس سپیس ایجنسی کا آج سے پانچ سال دس سال پرانے سینک اس کی کلپنا بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آج ہماری ڈیفنس ایجنسی کے اپنی سپیس کی ایک انڈیپنڈنٹ ایجنسی ہے ایک انڈیپنڈنٹ آہ وہ ہے اسی پرکار سے بہت سارے جو سسٹم سٹرکچنل دوسرا جو چھتر تھا جو ہے ایکوپمنٹ کا آج ہم آپ نے دیکھا ہوگا سرکار نے اپنی سینہ کے لیے کتنے نئے طرح کے ویپنس ہمارے پاس میں جو جس پر ہم ڈیپنڈ کر رہے تھے سین پوائنٹ سکس ٹو وہ شاید اتنی کارگر نہیں تھی اب اس کو ریپلیس کیا جا رہا ہے بھارت میں بین ہوئی ایک ٹو ڈیر و تھری کے ساتھ میں یہ ایک بہت ہی کامگر اور دنیا کی بیسٹ اسی پرکار سے اگر ہم دیکھیں چاہے وہ پنڈیویوں کے کھیتر میں ہے چاہے وہ آہ پرسنل ایکوپمنٹ آب دی سولجر ہے چاہے وہ ایکوپمنٹ کے چھتر میں ایک بہت پرگتی کی جا رہی ہے اور ایک ایک ٹکنالوجی کا فیلڈ جو سب سے زیادہ کامپیٹیٹیو فیلڈ ہے اس میں پیسہ بھی بہت لگتا ہے اور بہت کوشل بیجیانکوں کی آفشکتہ ہوتی ہے we need the top scientists who are globally competitive in others دیکھئے اس سرکار کے ٹائم کے اوپر میں انترکش کے اندر میں جو جو بڑے اور نئے سنکٹہ سارے کا سارا وارفیر جو ہے وہ سٹیلائٹ کنٹرول ہوگا آپ کا جو ہوای جا چلے گا یہ آپ کا جو رڈاز کام کریں گے وہ سب سٹیلائٹ کومنکیشنز اور سٹیلائٹ کنٹرول ہوں گے پر سر یہ اگنی ویر جو ہیں ان کی ٹریننگ صرف ایک یا تین مہینے کی ہوگی مطلب آرمی چیف نے کہا ہے that by december recruitment ہو جائے گی اور مارچ تک deployment ہو جائے گی یہ کہاں سے آپ ان کو training دے سکتے ہیں ریڈار یا سبمرین کے لیے how to run it how will you train them itni jaldi میں آپ کو اس پوائنٹ پر آتا ہوں یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں but i'll just tell you and before that let me tell you that is in the field of technology we have done a great this thing we have got light combat aircraft we have got amca we have got some marines that we have made we have been the nuclear submarines that we have launched and we also became a space power we have heated the satellites and the fourth pedestal of it is the manpower reorganization now in the manpower reorganization the point that you have raised was that is we must have a young agile fit well trained army it is a contradiction it's a paradox ki bharat ki bharat ka wo desh jiski sabse young population hai uski ek oldest army hai جہاں پر 2030 کے اندر میں پچاس پرتیشت لوگ پچیس سال سے کم عمر کے ہوں گے اسی دیش کے اندر میں جو سینہ کی average age ہے وہ دنیا کے سب سے ادھیک agent armies میں سے ہے تو ہمیں اس کو ٹھیک کرنا تھا اب آپ نے پرشنی کیا ki یدی ہمارے کو اگنیویر بناتے ہیں یا ہم اگنیپتھ کے راستے پر چلتے ہیں تو کس پرکار سے ہم ان کی training اور ان کو equip کر پائیں گے ان نئی چنوٹیوں کا to meet the new challenges and the threats will they be competent enough now let me tell you one thing first point you must understand اگنیویر will never constitute the whole army اگنیویر کے وال پہلے چار سال میں recruited جوان ہوں گے باکی لوگ جن کا کی proportion ایک بہت بڑا ہوگا وہ انبھاوی ہوں گے they will be experienced they will be trained and other and these اگنیویر those who become the regulars eventually will go through more intensive training will acquire the experience will become more battle worthy and more experienced over the period of time so indian army at any point of time will have a large number of people who though recruited as اگنیویر but had been specially selected for their suitability for their fitness for their agility for their motivation and for their aptitude for the job and also did not have that sort of the personal problems by which they would like to leave the army and settle for something which is more stable and a personal life so these persons will be well trained so it is not only that the indian army will be having only this component yes indian army will constitute at the level of the jawans and the ors who have been recruited through the process of it's a very small it's a very small this thing but when you observe them over a longer period of time we are able to see that what sort of material do we have which will make the ideal soldier for the future imagine the army of 15 years heads in which all those who have been recruited have come through the special four years probation period and then gone and joined the army see their technical skills see their motivation their physical fitness and others they will all be the people who will probably the cream the cream of the indian army right so my first question will be I will go later into those who are not being amalgamated but first about those who are going to be amalgamated into the service there is already a system of your regiments and cores will it not demotivate somebody who has gone through the NDA who has gone through the rigorous training process earlier and then they will see them as Johnny come lately please